بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اور پروگرام سٹریٹ فارورڈ ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ جو سابق وفاقی وزیر ہیں اور مسلمری کاف کے جو رہنما ہے مونس الائی چودری پرویز الائی کے سابزادے ہیں منی لانڈرنگ کا کیس باقیدہ طور پر ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے اور ان کے دو ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اب امکانات یہی ہیں کہ چودری مونس الائی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اب جو اطلاعات ہیں دوسری طرف سے وہ یہ ہیں کہ چودری مونس الائی نے کہا ہے کہ انہیں تو اس کا پتا نہیں تھا بجائے اس کے کہ یہ مجھے گرفتار کریں میں خود جاؤں گا اور جا کر جو ہے وہ گرفتاری بھی دوں گا ایف آئی اے کے پاس اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کراؤں گا کہ ان کو مجھے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں بھی دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ اس کو چیلنج بھی کریں گے کیونکہ جو کچھ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اس کا ان کو پتا ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے لڑیں گے اب دوسری طرف بات یہ ہے جو وزیر داخلہ ہے رانہ سناولہ ان کا ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ ایف آئیے کسی کے خلاف کوئی انتقامی یا سیاسی انتقامی کاروائی نہیں کر رہی جو کیسز تھے منی لانڈنگ سے متعلق وہ بنے عمران خان کے دور حکومت میں چودری مونسلائی کے خلاف اور عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا فروری میں یہ بیرونے بلک بھی چلے گئے تھے کیونکہ ان کو گفتار کیا جانے لگا تھا نائب ان کو پکڑنے لگا تھا تو بعد میں پھر چودری برادران یعنی کہ چودری پرویزلائی اور چودری مونسلائی وہ تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے تو وہ پھر معاملہ رک گیا اور یہ بھی بیرونے ملک سے واپس آگئے اور اپنی وزارہ اس وقت حالا کے وزیر تھے تو یہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں تو اس میں اب زناسناولہ کا یہ بھی موقف ہے کہ تحقیقات شفاف تحقیقات انکویری کے بعد شواہد کے بعد یہ سارے جو ہے وہ اکدامات اٹھائے جا رہے ہیں کوئی بھی کتنا طاقتور ہو قانون اس کے خلاف کاروائی کرے گا اگر وہ گلٹی ہوا اگر کوئی گلٹی نہیں ہے تو پھر قانون اس کو کچھ نہیں بولے گا دوسری بات دوسری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں منی لانڈرنگ سے مطلق جو کیس ہے اس میں ان کے دو ساتھی پکڑے گئے ہیں نواز پڑی ہیں اور وہ سیکٹری قوم اسمبلی کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ہے محمد خان بٹی کے اور اسی طرح ایک اور شخص ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے مونس لائی کو اس کو اپنے آمین کیونکہ الزام منی لانڈرنگ کا اور پاکستان کا تو بڑا ایک ایشو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فیٹ اف کا جلاس جاری ہے فرینشل ایکشن ٹاس فورس کا وہ تو اس معاملے کو نہیں جانے دیں گے تو یہ جو ہے وہ یعنی کہ منی لانڈرنگ کے معاملے کو اس کے اوپر تو ہمیں بالکل وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اور جتنی بھی قانون سازی ہم نے سخت کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو پکڑا بھی گیا جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھے اماؤنٹ لاکھوں کروڑوں میں زبد بھی کی گئی وہ بھی رپورٹ کا ایسہ ہے لیکن یہ صرف ایک کیس نہیں ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں ایف آئی ایر تحقیقات کر رہی ہے اور جیسے جیسے یہ تحقیقات آگے بڑھیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ منی لانڈرنگ کا اس میں کردار تھا بھی یا نہیں تھا اچھی بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود ایف آئی ایر جائیں گے بیان ریکارڈ کرائیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہیں امران خان کو نہیں چھوڑا وہ امران خان کو نہیں چھوڑیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس قسم کی باتیں وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جن اگر وہ خود پیش ہوتے ہیں کنٹسٹ کرنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو تو ان کو بلکل جو ہے وہ کرنا چاہیے اسی وجہ سے جیسے جیسے جو اس سوالے سے ڈویلپمنٹ ہوگی اس سوالے سے آپ کو آقا کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ